پروگرام دا عوامی شو پروگرام دا واقعہ اب سامنے آیا ہے کہ جس سے جو ہے خود امتیادی سلوک کی جو ہے وہ بو جو ہے وہ آ رہی ہے پچھلے ہفتے جو ہے خود آئی جی سن غلام نے بھی میمن کی تشکیل کردہ انٹی جو ٹاسک فورس نے بہت ہی اچھی کاروائیاں کی تھی بہت یعنی کہ بہترین انداز میں انہوں نے جو ہے اورنگی اور خود نیو کراچی انڈرشنل ایریا خواجہ اجمیر نگری دھانے کے حدود میں جو ہے وہ چھاپے مارے تھے اور وہاں سے باری مقدار میں جو ہے گھٹکا ماوہ چالیا کی جو ہے مقدار برامت کی تھی وہ یعنی کہ فیکٹرییاں پکڑی گئی تھی اور وہاں پر جو ہے ان فیکٹریوں کو چلوانے کے ذمہوار ان تھانوں کے ایسی چوز یعنی کہ خود نیو کراچی انڈرشنل ایریا تھانے کے ایسی چوز انسپیکٹر توفیل کو اور ارنگی ٹان تھانے کے جو سچوتے وقار آوان تنولی اور اس طرح سے جو ہے رشید لودی جو ہے وہ جو نیو کراچی انڈرشنل جو ہے وہ معتل کر دیا گیا تھا اب اسی طرح کا ایک چھاپا جو ہے وہ کارادر تھانے کے حدود میں بھی مارے جانے کی اطلاع ملی ہے اور یہ چھاپا بھی جو ہے اسی ٹیم نے مارا جس ٹیم کی قیادت جو ہے خود لیاقت آباد کے ایس پی ایس پی جو ہے آیاز حسین کر رہے ہیں وہاں بھی چھاپے انہوں نے مارا تو یہاں کارادر میں بھی انہوں نے ہی چھاپا مارا اور چھاپے کے دوران جو ہے منشیات کی بہت بڑی کھیپ پکڑی گئی دو سو چھپن بورے مزر سہت چھا لیا ستائیس بورے ایمپورٹڈ گڑکا اور مزر سہت کیمیکل برامت ایک شخص کو بھی چھاپے کے دوران گرفتار کر دیا گیا اور مقدمہ درج ہے کارادر تھانے میں اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ یہاں مقدمہ بھی ہو گیا مقدمہ اتنی بڑی تعداد میں جو ہے یہ برامتگی بھی ہو چکی یہ تعداد جو ہے وہاں نیو کراچھی اور اورنگی ٹاؤن اور جو ہے یہ خواجہ اجمیر کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ ہے لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر اب تک جو ہے وہ کارادر تھانی کے ایسے چھو انسپیکٹر نند کمار کے خلاف جو ہے نند لال کے خلاف جو ہے سوری کوئی مقدمہ یا کوئی اور محکمہ جاتی کاروائی ان کے خلاف نہیں ہو سکی نہ تو انہیں معتل کیا گیا ہے اور نہ ہی انہیں جو ہے لائن حاضر کیا گیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتے کیا سیٹی کے ایسے پی عارف عزیز اتنے با اثر ہیں اتنے با اختیار ہیں کہ اتنی بڑی کاروائی کے بعد بھی جو ہے وہ نند لال ایسے چھو جو کارادر ہے ان کو شیلٹر فراہم کر سکتے ہیں انہیں بچا سکتے ہیں ان کے آگے محاذ بن کے کھڑے ہو سکتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی کاروائی نہ ہو یا پھر اس کی وجہ کچھ اور ہے خود نند لال کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ جو ہے سندھ پولیس کے ایک سابقہ آئی جی کے قریبی ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور وہی ان کی پوسٹنگ کرواتے رہے ہیں لہذا ان کے خلاف جو ہے کوئی بھی کاروائی نہیں کر سکتا چاہے وہ خود ان کے ساؤت کے ڈی آئی جی عرفان بیلوچ ہو یا پھر ایڈیشنل آئی جی کراچھی جاوید عالم اوڈو ہو یا پھر خود سندھ پولیس کے سربراہ ہو ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو سکتا اب یہ ایک رٹ کو چیلنج کرنے والا دعویٰ ہے کہ ان کے خلاف واقعی کاروائی نہیں کی جاتی ہے یا پھر کوئی ایسے شواہد جو ہے چھاپا مار پاٹی کے ہاتھ لگ چکے ہیں کہ اتنی بڑی مقدار میں جو ہے یہ سب کچھ کی جو برام کی ہوئی ہے اس سے حقیقتا جو ہے ایسے چوک کھارا در جو ہے نن لال جو ہے وہ لا علم تھے ان کے علم نہیں تھے اور نہیں اس تھانے کے حدود میں ایسا کوئی منظم کاروبار جو ہے وہ پولیس کی مبینہ سرپرستی میں چلتا ہے اگر اس قسم کے کوئی شواہد ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے کہ ان کے خلاف کاروائی نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر واقعی یہ سب کچھ جو ہے وہ ان کی رضمندی سے ان کی مرضی سے ان کی حکم سے چل رہا تھا پھر ان کے خلاف کاروائی نہ کرنا جو ہے یہ ڈسپن فورس کے لیے زہر قاتل سے کم نہیں ہوگا میں نے کل کے پروگرام میں بھی جو ہے سن پولیس کے سربراہ کے ان اقدامات کو جو ہے بہت سراحہ تھا میں نے اس کو بڑا اپریشیڈ کیا تھا خاص طور سے جو ریاض بٹو کے خلاف جو انہوں نے کاروائی کی تھی یہ ایک یعنی کہ سنیر حروف میں لکھے جانے والے جو ہے یہ کارنامے ہیں سن پولیس کی تاریخ کے حوالے سے جب بھی اگر کسی معرخ نے یہ لکھنے کی کوشش کی کیونکہ یہ جو ہے ڈسپلن کا شیرازہ اسی طرح بھی کرتا ہے جب باہر کے لوگوں کی جانب سے جو ہے پولیس کے اندرونی معاملات میں براہ راس مداخلت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور یہ بدقسمتی سے سن پولیس میں جو ہے یہ بیماری کچھ زیادہ ہی سرائیت کر چکی ہے اندرون سن تو یہ بیماری پہلے سے چلی آ رہی ہے کہ وہاں وڈیروں کے مرضی کے بغیر نہ تو کوئی ڈسٹک ایس ایس پی کی پوسٹنگ ہوتی ہے اور نہیں کسی تھانے کے ہیڈ مورر کی نہیں تھانے کے ایسو چو کی وہ تو پورا کا پورا انٹیریر جو ہے وہ وڈیروں کے برہ راس چین آف کمان میں چلا گیا وہاں کے ڈسٹک ایس ایس پی وہاں کے ڈی آئی جی سب کے سب جو ہے وہ سیمبولک ہیں ان کی کوئی اور حیثیت نہیں ہے وہ صرف اپنا وظیفہ تو لے سکتے ہیں باقی ان کا عمل دخل نہیں کہ ڈسٹک ایس ایس پی کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ سمیر نور چنہ نے اتنی بڑی لا قانونیت کا مظاہرہ کیا ہے اور اب تک ان کے خلاف کاروائی کا نہ ہونا جو ہے اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ ان کی پشت پر جو ہے ایجاز جاکرانی مشہیر جیل خانہ جات کھڑے ہیں انہوں نے ہی ان کی پوسٹنگ کروائی ہے اور وہ اب یعنی سمیر دور چنہ جو جاکبواد کے ایس ایس پی ہے وہ خود کو جو ہے آئی جی سے زیادہ جو ہے وہ خود ایجاز جاکرانی کے آگے جواب دے خیال کرتے ہیں یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اضافت کا لیکن اب یہ بیماری جو ہے وہ کراچی میں بھی پھیل چکی تھی جس کو اب جا کر جو ہے سن کے آئی جی غلام نبی میمن نے انتہائی جرت مندی بہادری اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے روکنے کی کوشش کی علی حسن جو یہ بروہی ہے کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے یہ اپنے دور میں ڈپٹی کمیشنر اور کمیشنر اور ڈی آئی جیز تک کی پوسٹنگ کرواتے رہے ہیں یہ تو سب کو معلوم ہے کہ کس کس کی انہوں نے پوسٹنگ کرائی ہے تو ان کے لیے آئی جی کی پوسٹنگ کروانا یا آئی جی کو ادھر سے ادھر کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اور یہ جاننے کے باوجود جو ہے غلام نبی میمن نے اتنا بڑا رسک محض پولیس کے ڈسپلن کو جو ہے وہ منٹین رکھنے کے لیے جو ہے اتنا بڑا رسک لیا اس کے لیے میں نے کل بھی کہا تھا کہ وہ قابل تعریف ہیں میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں میں ان کو سلام کرتا ہوں میں ایک بار پھر ان کو آج بھی سلام کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ بہت اچھا کام کیا کہ نہ بجے نہ رہے بھانس نہ بجے بھانسری انہیں معلوم تھا کہ یہ جو ریاض بھٹو ہے اگر میں ان کو وہاں سے تبدیل کر دیتا ہوں گلشنے میں مار تھانے سے دو چار دنوں بعد جو ہے وہ ریاض بھٹو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ اسی علی بروہی کے ذریعے جو ہے اپنی پوسٹنگ کسی اور تھانے میں کروا دے گا تو انہوں نے جو ہے وہ انہیں اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ دوبارہ پوسٹنگ کے لائے کو انہیں جبری رخصت یعنی ریٹائر کر دیا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے اور یقینا یہ جو ہے اس طرح کے دوسرے حرام خوروں کے لیے میسج ہوگا اب کوئی اور جو ہے علی حسن بروہی کے ذریعے نہ تو پرموشن لینے کی کوشش کرے گا اور نہ ہی پوسٹنگ کی اور اس یہ پیغام ہے ان تمام چوروں کو جو کہ زمینوں والے تھانے کے معاملات کو دیکھتے ہیں اور اس چور راستے سے جو ہے چاہے وہ اومنی گروپ کا راستہ ہو چاہے وہ سسٹم نیٹورک ہو چاہے پھر علی حسن بروہی کا راستہ ہو وہ جو پوسٹنگ کرواتے ہیں اپنے بڑے افسروں کو ناراض کر کے ان کی مخافت مول کر وہ اب زیادہ عرصے تک آیاشیاں نہیں کر سکیں گے حرام کے مال کو کمانے کی صورت میں یہ ایک طریقے سے اس آرڈر کے ذریعے یہ پیغام جو ہے پہنچ چکا ہے اب اتنی لمبی تحمید میں نے جو باندھی یہ میں صرف نن لال کے لیے کہ ان کے خلاف اگر ان کا جرم ہے تو آئی جی سن کو جو ہے وہ تمام تر تعلقات کو بالا اعتاق رکھتے ہوئے کہ اس کے پوش پر کون سا صابقہ آئی جی کھڑا ہے اور خود غلام نبی امیم ان کے ان سے کیسے مراسے میں اس کو چھوڑ کر جو ہے ایک اصولی موقف کو جو ہے وہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے تب جا کر جو ہے کراچی میں جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم کی ورداتوں میں کمی بھی آئی گی اور یہ جو اورگنائی جرائم کی اڈے جو چل رہے ہیں اس کا بھی خاتمہ یقینی ہے لیکن اب تک جو اطلاع مجھے محصول ہو رہی ہے کہ وہ ایک طریقے سے ڈسٹک ایس سپیز چاہے وہ انٹیریر اندرین سن کے ہو چاہے وہ کراچی کے ہو انہوں نے ایک طریقے سے اپنے ہی آئی گی کے خلاف جو ہے ایک محاص قائم کر لیا ہے اس اورگنائی جرائم کے اڈوں کے خلاف جو لگتار کاروائیاں آئی گی کا ٹاسکورس کر رہا ہے اس پر جو ہے وہ سب کے سب ڈسٹک ایس سپی کو تحفظات ہے کیونکہ ان کی روٹی پانی کا جو ہے معاملہ ہے پیلے جو ہے وہ جو ہے وہ کنگال ہو رہے تو ان کو غصہ تو آئے گا وہ سب کے سب جو ہے وہ اپنے آئی جی کے خلاف ہو چکے ہیں اور یہی جو ایس پی لیاقت آباد ہے وہ انہیں بھی کچھ اچھی نظروں سے اس وقت نہیں دیکھ رہے ہیں یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا اب ٹنڈو آلائیار جو ڈسٹک ہے وہاں کے نئے ایس سپی کی جانب سے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیے جانے کی اطلاع ملی ہے ہمارے وہاں سے نمائندہ خصوصی نے جو ایک ریپورٹ بجوائی ہے وہ میں بالکل جس طرح آئی ریپورٹ اسی طریقے سے میں ناظرین آپ لوگ کے سامنے پڑھ کر بیان کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کے سمجھ میں آجا کہ وہاں پر یہ گورک دندہ جو ہے پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ چل رہا ہے لیکن کسی بھی ایس سپی کو جو ہے اس کے خلاف کاروائی کرنے کی زہمت نہیں ہوئی یا پھر وہ یہ اتنا سٹرونگ مافیا ہے کہ کوئی بھی ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کرنے کی حمت یا جرت نہیں کر سکتا تھا یہ ٹنڈوالای آر میں جو ہے ایک بلکل جو ہے وہ ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے اور اس مافیا نے جو ہے وہاں کی صورتحال جو ہے بڑی خراب کی ہوئی ہے وہ مافیا ہے کیا یہ مافیا میں جو ہے ایک تو وہاں کی خاتون کوئی پولیس افسر ہے نام ان کا میسس لغاری کے نام سے مشہور ہے نام ان کا پورا ہے کوئی سنم کے نام سے مشہور ہے یہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جب سے ایک ایس ایس پی سید سلیم حسین شاہ صاحب یہاں آئے ہیں ان کے دو ایک تو پی ایس او ان کے ہیں سب انسپیکٹر آفتاب آلے پوٹو اور ریڈر جو ہے وہ لیڈی انسپیکٹر سنم لغاری سلیم لغاری یا سنم لغاری کے پاس یہ ظلہ ٹنڈوالایار جو ہے دو ہزار آٹھ سے ہے یہاں پر جو ہے وہ ان کی بلا شرکت غیری حکمرانی ہے یعنی کہ یہ یہاں کے سیاہ صفیت کے مالک ہے اور یہ کہا جاتا ہے اطلاع یہ ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق کہ یہ مین پوری گھٹکا ماوہ چرس حیرون حفیم شیشہ کچھے گوغیرہ شاہب کا ہفتہ جو ہے مبینہ طور پر پچاس لاکھ روپے آتا ہے ایک بہت بڑی مقدار ہے تعداد ہے جو مجھے تو یقین نہیں آرہا لیکن کہا جاتا ہے کہ پچاس لاکھ روپے کا ہفتہ مہینہ ہو تو چلو میں مان لوں پچاس لاکھ کا ہفتہ مطلب یہ ہو گئے کہ یہ تو دو کروڑ دو کوکے ہو گئے یہ آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ اتنی بڑی رقم جو ہے یہ ان دونوں آفتاب اور سنم کے پاس آتا ہے اور یہ ریوڑیوں کے طرح سے جو ہے یہ سب کو بانٹتے ہیں اور اپنا خطیر حصہ نکالتے ہیں یہ بٹوارہ ایس ایس پی آفس جاتا ہے ڈی ایس پی سی آئی ای ڈی ایس پی تمام جو ہے وہاں کے پورے بلسٹک کے انچارج سی آئی ای کو جاتا ہے ایس ای چوز تمام کو جاتا ہے انچارج فیفٹین کو جاتا ہے ون فائف کو انچارج آر ایف کو جاتا ہے زلے کے صحافی وغیرہ سب کو بندر بانٹ پچیس لاکھ روپے کرتے ہیں یعنی آدھی رقم جو ہے پچاس میں سے مبیند پچیس لاکھ تو یہ ان سرکاری یا شاہی فقیروں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اچھا کوئی ڈی ایس پی ہو یا کوئی ایس ای چو ہو یہ ان میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتے ایس ایس پی اگر ناراض ہو جائے تو پھر یہ دونوں جا کے اندر اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں چاہے ان کے راضی کیے جانے کا میار کچھ بھی کیوں نہ ہو یہ سب کچھ کرنے کو تیار لیتے ہیں ریڈر اور یہ جو ان کے ساتھ دوسری جو ہے بہرحال سنم لغاری جو ہے وہ ایس ایس پی کو راضی کر لیتی ہے پھر وہیں ایس ایس پی میٹنگز میں آ کر کہتا ہے سب ہر میٹر میں جو ہے آفتہ بال پوٹو اور ریڈر جو ہے سنم لغاری سے مشورہ لازمی کیا کریں ان کے حکم کے بغیر کسی کو اپنی مرضی کرنے کی کوئی اجازت نہیں تھی اب ان کے خلاف جو ہے اس سے قبل فاروق سجرانی جو ہے وہ جو ایس ایس پی تھے انہوں نے جو ہے ان کے خلاف کاروائی کرنے کی کوشش کی تھی یہ اتنا موزور مافیا ہے کہ اتنا موزور مافیا ہے کہ انہوں نے جو ہے اس شریف نفس ایس ایس پی کے خلاف جو ہے وہ منفی پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا اور اس قسم کو پروپیگنڈا کیا تھا کہ آئی جی سن کے پاس ان کی ریپورٹ چلی گئی اطلاع چلی گئی اور آئی جی سن نے بھی بغیر کسی تحقیق کے بغیر کسی انکواری کے ان کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے انہیں تبدیل کر دیا حالکہ اصل تباہی کی جڑا اصل برائی اصل بیماری اصل جو کینسر ہے وہ یہ مافیا ہے جس میں خود حال پوٹو اور یہ جو ہے ریڈر سنم جو ہے یہ شامل ہے اچھا ان کے ڈسے ہوئے کوئی ان کا جو ڈستہ ان کی اصل جو ڈس جاتا ہے وہ پانی بھی نہیں مانگتا ویسی مر جاتا ہے ڈی ایس پی ہو یا کوئی ایس ای چو بلاخر موجودہ ایس ایس پی نے دونوں کا پندرہ سالہ ٹنڈرہ نیر سے جو ان کا قبضہ تھا یہ جو قبضہ مافیا تھی یہ جو ان کی حکملانی تھی بلے شکل کے غیرے ان کو اکھیڑ کے بار پھیک دیا اور منشیات کو انہوں نے لگام دی لیکن پولیس افسر آج بھی ان کے خوف میں اپتلا ہیں کہ کہیں واپس نہ آ جائے ایس ایس پی آفیس میں ان کے معاشقے کے چرچے بھی خوب چلے ہیں حیرت کی باتیں یہ مجھے یقین نہیں ہے لیکن اگر ان دونوں کو اعتراض ہو اگر یہ میرا پروگرام دیکھ رہے ہوں آفتا والے پوٹو اور یہ سنم لغاری تو وہ رابطہ کر کے فور ون سکس ایٹ فائیس سیون تری ٹو ایٹ سی میں نمبر ہے تو اس کی وضاحت بھی میں کرلوں گا اگر وہ رابطہ کریں گے یہ سارے الزامات ہیں تو پھر ان کی بات بھی سنی جائے گی سنی ان سنی نہیں کروں گا اچھا ہر مشکل لیٹر پر مطلب کہ وہ خاتون جو ہے ان کو ڈراف بھی نہیں آتی اور ہر مشکل لیٹر پر وہ پروفیسر سعید جردار سے مشورے کرتی ہے اچھا آج کل آفتا والے پوٹو کو ڈی آئی جی ادراباد نے ڈیسمس کیا ہوا ہے ڈیسمس کر چکے ہیں ایس ایس پی کی ریپورٹ پر اب پتہ نہیں کہ وہ ایس ایس پی یہ موجودہ ہیں یا کہ سابقہ ایس ایس پی فاروق کے ریپورٹ پر اچھا جبکہ دوسری جو خاتون ہیں وہ سابقہ کوئی ایس پی کے پاس ان کو دیکھا گیا ہے اچھا ایس پی ہے جو کہ میڈم فریال تالکور سے ایک فون کال کر کے اس خاتون انسپیکٹر کو دوبارہ ایس ایس پی ٹین ڈوار ایر کے پاس وجوا کر ان کا ریڈر بنوانے میں کامیاب ہو جائے گی یہ ہے ساری صورتحال ناظرین کے یہ کتنا بڑا جو ہے ایک نیٹ ورک وہاں پر ہے کہ ایس ایس پی آفیس پین کی باقیات اب بھی موجود ہے مغبری ہو رہی ہے ہیٹ قدر کوئی نور محمد حالا پوٹو ہے عابد آ رہی ہیں معشوق لاکو ہیں اور ان سب سے بڑھ کر خود ایس ایس پی کا گنمین جو ہے یعنی مقیم جروار موجود ہے جو ابھی تک اپنے آقاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے مغبری کا کام بلکل صحیح انداز سے سر انجام دے رہی ہیں آفتاب آل پوٹو کو پہلے ہی کافی ساری سزائیں مل چکی ہیں اس لیلہ ٹنڈو آل آئی آر میں غیر قانونی برتیوں میں بھی ملوث رہا ہے اور یہ آن ریکارڈ ہے نیپ کی انکواری کمیشن کی ریپورٹس میں بھی سب کچھ ثابت ہے ان دونوں کے زیر استعمال موبائل فونز بھی بڑے مہنگے ترین ہیں ریڈرشپ کے دوران سنم لغاری تھانا سلطان آباد جج اغوا کیس کی کار استعمال کرتی رہی ہیں زلہ ٹنڈو آل آئی آر میں یہ دونوں کالے اور سفید کے مالک بنے ہوئے تھے کس کو انچارل لگوانا ہے اور کس کو ایس ایچو کو یہ دونوں تے کرتے ہیں گنمین ایس ایس پی موقیم جروار آبیدرائی معاشوق لاکو اور ہیڈ کر نور محمد حالے پوٹو ان کے بروسے والے افراد تھے اور ابھی تک ان کے بروسے پر وہ کام انہی کے لیے کر رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ ہیدر آباد کے ڈی آئی جی پیر محمد شاہ کے لیے بڑی اہم ترین چوکا دینے والی ریپورٹ ہے مجھے امید ہے کہ وہ آئی جی علام نبی میمن کی جانب سے اس ریپورٹ پر کوئی کاروائی کرنے کے اقامات ملنے سے پہلے ہی جو ہے وہ اس گن کے خلاف مزید کاروائی کرتے ہوئے ٹنڈو الائیار کو جو ہے اس اورگنائز جرائم کی لانت سے خاتمہ دلانے میں اپنا مرکزی کردار ادا کریں گے میں سے کول کے اب اجازت چاہوں جانے سے پہلے کچھ ایک دو تین اور بھی خبریں چھوٹی چھوٹی شیئر کرتا چلوں ملیر انویسٹیگیشن کا جو ایس پی ہیں کوئیٹا سے ان کا تعلق ہے کامران خان ان کا نام ہے اور آتے ہی جو ہے وہ ایک سب انسپیکٹر کے ہاتھوں میں اس وقت ایک تماشا بن چکے ہیں پوری کی پوری جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اتھر پتھر کر کے جو ہے تمام جو ان کے پرانے ایسائیوتے سب کو ادھر ادھر کر کے تبدیل وہ کر چکے ہیں محض اپنے اس سب انسپیکٹر کے مشورے پر اویس وارسی ان کا نام ہے بھارہ تھانے ہیں تمام ایسائیو چینج کر دیئے انہوں نے اور اب تمام جو نئے ایسائیو لگا دیئے اطلاع یہ کہ مبینہ طور پر دو لاکھ سے تین لاکھ روپے رشوت لے کے ان کی پوسٹنگ کی گئی اور پوسٹنگ کرنے سے پہلے ان کے پاس جو موبائلوں کو پٹرول دینے والا جو ان کا پٹرول کارڈ ہوتا ہے پولیس کے جانے میں سے جو تین سو لٹر مہینے کا ملتا ہے وہ کارڈ بھی انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیے ہیں یعنی کہ پٹرول جو سرکاری ملتا ہے پولیس کا وہ پٹرول جو ہے اویس وارسی بیچ کے اس کے پیسے خود ہڑپ کریں گے اور یہ جو نئے ایسائیو ہیں یہ پھر پٹرول جو ہے حرام کے پیسوں سے رشوت کے پیسوں سے موبائلوں میں بھر کر اپنا سرکاری کام کریں گے یہ کارنامہ سر انجان دیا ہے جو انویسٹیگیشن ملیر جسٹک کی جو نئے ایس ایس پی ہے کامران خان جن کا تعلق کوئٹہ سے بتا جاتا ہے اور انہوں نے آتے ہی جو ہے وہ ایک بہت بڑی دکانداری شروع کر دی ہے اور ہر کیس کے جو چالان کے وہ پانچ سو سے لے کے پانچ ہزار روپے کی رشوت کے بغیر کسی ایک کبھی چالان جو ہے وہ کوٹ میں جوان نہیں ہوتا یہ شکایتیں جو ہے وہ وہاں سے بڑی رفتار کے ساتھ جو ہے وہ آ رہی ہے ایک تصویر ناظرین یہ آپ لوگ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ تصویر جو ہے یہ اندرون سن کی ہے یہ خبر تو یہ تھی کہ یہ کوئی وڑی رہا جو ہے کسی پولیس والے سے اپنی ٹانگیں جو ہے یہ دبا رہا ہے مالش کروا رہا ہے لیکن اب پتہ چلا کہ یہ جو ہے وہ پولیس والا نہیں ہے بلکہ لڑکانہ شہر کی یہ تصویر ہے وہاں سے ون فائف کا جو انچارج ہے وارس بینوں پولیس والا ہوگا ایس آئی ہے یا ہیٹ کانسکیبل ہے یہ معلوم نہیں لیکن اپنے سپائی کو جو ہے مزارہ سمجھ کر ان سے اپنے پیر جو ہے وہ دبا رہا ہے یقینا یہ انچارج جو ہے اس وقت محکمہ جاتی کاروائی کا مستحق ہے سسپینشن کا ریورشن کا یا ڈیسمسل کا جو ہے یہ اس وقت مستحق نظر آتا ہے اپنی اس گری ہوئی حرکت کے نتیجے میں دیکھتا ہے یہ کہ ان کے خلاف لڑکانہ کے ڈی آئی جی مزار نواز شیخ خود کاروائی کرتے ہیں یا پھر اس کاروائی کے لیے انہیں جو ہے وہ آئی جی سن کی جانب سے جاری کردہ کسی لیٹر کا انتظار رہے گا اب ایک اور خبر یہ تصویر اس وقت آپ اسکین پر دیکھ رہے ہیں یہ ایک خاتون کی تصویر ہے اور اطلاع یہ ملی ہے کہ یہ ملیر کورٹ سے جو ہے یہ اسے فرار کروا دیا گیا ہے اس قتل اقدام قتل کی کیس میں جو ہے یہ ملوث ہے اور ان کے خلاف کاروائی ابھی ہونی ہے لیکن کاروائی سے پہلے ہی ان کو سزا سنائے جانے سے پہلے ہی جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ فرار کروا دی گئے اور اس میں جو ہے کہتے ہیں کہ وہاں کی کوئی خاتون پولیس افسر کا نام آ رہا ہے اس کا نام جو ہے سو رہا ہے پہلے کہ کرنیل ریکارڈ بھی آپ اسکین پر دیکھ رہے ہیں کرنیل ریکارڈ اس کے فائیف سیون تری سیون منتری ہے جسٹرک ملیر کی ہے جرم کی جو کٹیگریہ اقدام میں قتل ہے اپنی ساس پر وہ جو ہے انہوں نے تیزا پھینک کر اسے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی دو ہزار بائیس میں اور ایف آئی آر نمبر جو ہے تری فیفٹی سیون پٹا دو ہزار بائیس اور یہ جو ہے یکم جنوری اچھا یہ تاریخ پیدائش جو ہے یکم جنوری ہے یہ یہ وقوع جو ہے یہ منڈے ہے تیس مئی دو ہزار بائیس کا واقعہ ہے اب یہ کوٹ سے جو ہے یہ فرار اس کو کروا دیا گیا ہے لیکن حیرت کی بات ہے کہ ابھی تک جو ہے اس کے فرار ہونے کا کوئی مقدمہ کسی تھانے میں یا نمبریسی تھی تھانے میں کوئی اف آئی آر درج نہیں ہے لیکن یہ خاتون جو ہے جو ملزمہ ہے یہ پولیس کی کسٹڈی میں بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ زمانت پر تھی کہ نہیں لیکن اطلاع یہی ہے کہ یہ پولیس کسٹڈی میں تھی اس کو جیل میں باقیدہ جیل سے جو ہے سماعت کے لیے لائے گیا تھا اور اس کے بعد سے جو ہے نہ یہ جیل میں ہے نہ پولیس کسٹڈی میں ہیں کہاں ہیں کسی کو نہیں پتا ہے اور نہ اس کی کوئی ایف آئی آر درج کیا سے کی اب سردار حسن نیازی ملی ڈسٹک ایس ایس پی دیکھتے ہیں کہ وہ اس پر کیا کاروائی کرتے ہیں اس کا کوئی نوٹس لیتے ہیں کہ واقعی یہ پولیس کسٹڈی سے فرار ہوئی ہے انہیں فرار کروائے گیا گئی ہے تو کہاں گئی ہے زمین کھا گئی یا آسمان کھا گئی تو کہاں گئی اور اس کے خلاف اس واقعی کا ابھی تک کوئی نوٹس کیون نہیں لیا گیا اسی کے ساتھ ناظرین اچھا ہوں اللہ حافظ